ٹھنڈ میں اگر گرما گرم سوپ مل جائے تو مزا ہی آ جاتا ہے نمسکر دوستو یمین ڈیاس کچن میں آپ کا سواغت ہے آج ہم بنائیں گے ہوت این سار سوپ بہت ہی مزیدار اور جلدی بن جانے والا ریسپی ہے یہ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اسے بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا سامگری چاہیے ہوگی ہم نے یہاں پہ لیا ہے تین ساگہ پیاز جس کا کی ہارڈ پارٹ کو ہم نے کاٹ کے اس طرف رکھا ہے مطلب پیاز والے پارٹ کو اور اس کی پتیوں کو ہم نے یہاں پہ رکھ رکھا ہے اور ہم نے لیا ہے آٹھ نو فرنچ بینز جس کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے ایک میڈیم سائز کا گاجر جسے کی ہم نے باریک کٹ لیا ہے آدھا کپ کے آسپاس پتہ گو بھی جسے ہم نے باریک کٹ کر لیا ہے تین چار لہسن کی کلیاں جسے کی ہم نے باریک کٹ کر لیا ہے دو تین ہرے مرچے جسے کی ہم نے باریک کٹ کر لیا ہے آدھا انچ کے آسپاس ادھرک جسے کی ہم نے باریک کٹ کر لیا ہے ون ان ہاف ٹیبل سپون ہم نے سویٹ کون لیا ہے یہ میرا فروزن والا ہے اگر آپ بینہ فروزن والا یوز کرنے والے ہیں تو اسے آپ بوائل کر لیں تھوڑی در کے لیے آپ اپنے من پسند کی کوئی سی بھی سبزی اس میں آٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو ان میں سے کوئی سبزی پسند نہیں ہے تو آپ اسے نکال بھی سکتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اور ہمیں کیا چاہیے ہوگا ہم نے یہاں پہ ایک ٹیبل سپون سویا سوس لیا ہے ایک ٹی سپون ریڈ چلی سوس لیا ہے ایک ٹی سپون وینیگر لیا ہے آدھا ٹی سپون کے آسپاس ہمیں کالے مرچ چاہیے ہوگی جیسے کی ہم کرس کر کے ڈالیں گے آپ چاہے تو آپ پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون کون فلار ایک سے ڈے ٹیبل سپون ریفائن آئل آپ کوئی سا بھی ککنگ آئل یوز کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون نمک یا سوادہ نوسار اور ایک ٹی سپون چینی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ایک ووکس یا بڑا برتن لیں گے اور اسے گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے سوپ بنانے کے لیے ہمیشہ ہمیں پتلے برتن چاہیے ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے برتن ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈال لیں گے ریفائن آئل اسے تھوڑا گرم ہو جانے دیں گے تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں باریک کٹا ہوا ادرک مرچ اور لہسن ڈال لیں گے اور اسے ایک منٹ کے لیے چلا لیں گے اب ہم اس میں ڈال لیں گے گاجر بینز ساتھی یہ پیاج بھی ایک منٹ کے لیے ہم اسے ایسے چلا لیں گے اور اب ہم اس میں اٹھ کر لیں گے یہ کون بھی اس کو بھی چلا لیں گے اب ہم اس میں باقی بچی ہوئی سبزیاں بھی اٹھ کر دیں گے پتہ گو بھی اور شملہ مرچ اور یہ جو پیاج ہرے والے پارٹ ہم نے رکھ رکھا تھا ساغہ پیاج کا اسے بھی ہم بچا لیں گے ہیٹ ابھی فل پہ ہے اسے ہمیں سٹر فرائی کرنا ہے ہم دو سے تیری منٹ کے لیے اس کو فرائی کر لیں گے تین سے چار منٹ تک ہو گیا ہے اسے فرائی کرتے ہوئے اسے ہمیں چلاتے ہوئے فرائی کرنا ہے اس فرائی ہو گیا ہے اسے ہمیں اٹھ کر لیں گے لگ بھگ ون این ہاف کپ ہانی اس کے ساتھ ہی ہم اٹھ کر لیتے ہیں اپنا ہرا ساغہ پیاج آدھا اور اس میں بول آ جانے دیں گے اب اس میں اوبال آ گیا ہے اب ہم اس میں اٹھ کر لیں گے سویا سوس ریڈ چلی سوس ساتھ میں اٹھ کر لیں گے ونیگر اور ہم پیپر بھی ٹال دیں گے اس میں اس کو اچھے سے چلا لیں گے اس میں اٹھ کر لیں گے ہم نمک سوادہ نسار اور ساتھ ہی اٹھ کر لیں گے چینی اور اس کو چلا لیں گے ہمیں نمک دھیان سے ڈالنا ہے کیونکہ نمک سویا سوس میں بھی ہوتا ہے تو آپ دھیان سے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈالیں اب ہم اسے ڈھک کر چار سے پانچ منٹ تک کیلئے پکائیں گے ابھی ہمیں آنچ لو ٹو میڈیم رکھنا ہے چار پانچ منٹ ہو گیا ہے اسے بوائل کرتے ہوئے اب ہم اس کا لیڈھٹا لیں گے ایک بار چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری سبزیاں ساری سوفٹ ہو گئی ہیں اب ہم اس میں اٹھ کر لیں گے کون فلور اس میں ہم ڈالیں گے پانی اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے کون فلور اس کو سکھنیس دے گا اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور ہم اس میں ڈالتے ہیں کون دیوار یا ارہ روٹ بھی سے کہتے ہیں اس کو ہم اچھے سے چلا لیں گے کون فلور آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا پتلا چاہیے تو آپ تھوڑا کم ڈالیں اس سے تھکنیس تھوڑی کم رہے گی اب ہم اس کو ایک منٹ کے لیے ایسے ہی چلا لیں گے لیڈ لگا کر ایک منٹ کے لیے سے اور پرجانے دیں گے ایک منٹ ہو گیا ہے اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں پورفیکٹ بن گیا ہے یہ لیجئے مزیدار ہوت انڈ سار سوپ بن کے تیار ہے اسے اب ہم سرف کر لیں گے آپ اپنے پریوار اور دوستوں کے ساتھ اس کا لفت اٹھائیے تو لیجئے مزیدار ہوت انڈ سار سوپ ریڈی ہے اس کے اوپر ہم یہ ہرے پیاج کی پتنیاں ڈال کے گارنش کر لیں گے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں اور ہمیں کمنٹ میں لکھ کے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو دبائیں جس سے ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں اسے سبسکرائب کرنا بلکل ہی فری ہے آپ ہمیں فیس بک پیج انسٹرگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر لیں پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیر اور ہیپی کوکنگ تھانکس فور واشنگ